محمد آمیر کے کرکٹ فینز کے لئے بڑی خوشکبری ہے دس ویڈیو اس گوائنگ ٹو بی او ویڈیو سپیشل ویڈیو فور دا کرکٹ فینز او محمد آمیر اور جو محمد آمیر کو پاکستانی ٹیم میں جلد از جلد ایشیا کپ یا ورلڈ کپ کے لئے کمبیک کرتا ہوا دیکھنا جاتے ہیں وہ اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈیو کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کے خدمت میں حاضر ہے تو دوستو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور انفومیٹنگ ہونے والی ہے محمد آمیر کے حوالے سے مگر اس سے پہلے آپ سے درقواستے گے ویڈیو کو لائک ابھی سے کرتے ہیں اور چینل کو سبسکائب کرنا بلکل بھی مدبولے گا اور بیل آئیکن کو بھی دوا دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اور خاص طور سے محمد آمیر کے حوال سے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروق محصول ہو سکے تو دوستو بات چیت کا آغاز کر لیتے ہیں محمد آمیر کم بیک 2023 ایشیا کپ اینڈ ورلڈ کپ جو بھی لوگ محمد آمیر کو پاکستانی ٹیم میں کم بیک کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بڑی خوشکبری ہے پاکستان کرکٹ میں آپ کو پتہ اس وقت اکھار پچھار کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور پاکستان کرکٹ میں جو انسٹیبلیٹی ہے وہ تو برسوں سے چلی آ رہی ہے مطلب یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے میں نے آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ عرصے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کو نیا نام دے دی ہے سی سی بی نوٹ پی سی بی کومیڈی کرکٹ بورڈ کی جو کومیڈی ہے اس کی اپیسوڈز تو آپ کو وقتن پا وقتن ملی رہی ہے اور آج کی تیوڈیو میں آپ سے بات کرنے جانے ہیں کہ زکاہ اشرف جو کہ نیو پی سی بی چیمین بن گیا ہے اگر ہم لوگ بات کریں نجم سیٹی اور اس کے ساتھ سا زکاہ اشرف جیسے ہی پی سی بی چیمین بنے ہیں تو آپ کو اس حوالے سے بھی اسی پلیٹفرم پر خبر دی جا چکی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیٹ اپ ہے جو منیجمنٹ ہے اس کو چیج کیا جا رہا ہے بابا رازم کے حوالے سے تو زکاہ اشرف ریڈیلی کہہ چکے گا یہ ہمارا کپتان ہے اس کو تو ہم ہلانے کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ایڈ ڈا سیم ٹائم مکی آرٹر کے حوال سے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کا جو ٹیم ڈریکٹر کا عوض ہے وہ بہت جلد ان سے چھننے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حارون رشید صاحب جو کہ اس وقت چیف سیلیکٹر آف پاکستان کرگٹ بورڈ ہے ان کا بھی عوضہ چھننے جا رہا ہے اور جب حارون رشید گھر جائیں گے تو آمیر سوہیل کی گھر بیٹھے بیٹھے پی سی بی میں انٹری ہو جائے گے اور جب آمیر سوہیل پی سی بی کے چیف سیلیکٹر بن جائیں گے تو آمیر سوہیل جو ہے وہ محمد آمیر کا جو پاکستانی ٹیم میں کم بیک ہے وہ کروا سکتے ہیں کیونکہ اس کے بیچے وجوات دوستو دو تین ہے اور تو نجم سیٹی بھی بہت بڑے فولور تھے نجم سیٹی بھی ان کو بہت زیادہ بیک کرتے تھے ایسی بات نہیں ہے لیکن نجم سیٹی جب تھے تب ہارن رشید جو تھے وہ ایک بڑی رکاوٹ تھے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پی سی بی چیئرم ہے جتنا مرضی آپ کو سپورٹ کرے لیکن آپ کو سیلیکٹ جو ہے وہ آلٹی میٹلی چیئرمن آف دا بورڈ نے کرنا تھا چیف سیلیکٹر نے کرنا تھا جب چیف سیلیکٹر نہیں سیلیکٹ کرے تھے تب تک ایشیو سے لیکن اب کیونکہ چیف سیلیکٹر بھی بدلنے جا رہے ہیں اور آمیر سوہیل پی سی بی کے نئے چیف سیلیکٹر بننے جا رہے ہیں تو آمیر سوہیل جو ہیں وہ زیادہ امکان آتا ہے کہ محمد آمیر کو سپورٹ کر لیں گے کیونکہ حارون رشید ان کو سپورٹ نہیں کرے تھے وہاں اگر نجم سیٹی کا سپورٹ تھا بھی تو حارون رشید کا نہیں تھا لیکن یہاں پر اگر زکا شرف کا سپورٹ نہ بھی ہو تو آمیر سوہیل کا سپورٹ جو ہے وہ محمد آمیر کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو محمد آمیر کا کم بیک پاکستانی ٹیم میں موسٹ دیفنیٹلی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ سارے ایک بڑا ریزن اور بھی آپ کو دیتا چلوں جب بھی کوئی نیا پی سی بی چیرمن آتا ہے یا چیف سیلیکٹر آتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ابتدا میں ہی فینس کے دل میں جگہ بنائی جا سکے تو محمد آمیر کو اگر سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے تو we all know آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے how many fans محمد آمیر have got in Pakistan and all over the world یہ والی بات سب کو پتا ہے کہ محمد آمیر کے جو cricket fans ہیں وہ پاکستان میں بھی اور all over the world بہت زیادہ ہے تو اگر تو آمیر سوہیل یا زکا شاہب کوئی ایسا decision لیتے ہیں اور بہت زیادہ جلد 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 محمد آمیر کو پاکستانی ٹیم میں include کر لیا جاتا ہے Asia cup میں یا world cup میں تو it is going to make a huge impact fans کے دلوں میں بھی اچھا impact کرے گا اور پاکستان کرکٹ کی betterment کے لیے بھی شاید یہ بہتر ہو سکتا ہے because at the moment we'll need a swing bowler world cup میں بھی ہمیں چاہیے اور Asia cup میں بھی چاہیے تو ویڈیو بہت interesting تھی محمد آمیر کے fans کے لیے special تھی محمد آمیر کا comeback Asia cup میں ہو سکتا ہے اور Asia cup میں نہیں ہوا تو ODA world cup 2023 میں تو ہو ہی سکتا ہے ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ